نمستے میں ہوں سنجد اکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جے پر ڈیالوکس آپ نے کوئی سوچا کہ بھارت کو سرکشا کی درشتی سے ادھیک خطرہ قصے ہے دیکھیں ابھی ابھی ایک سروے کیا گیا ہے یو ایس بیسٹ ایک کمپنی نے سروے کیا ہے اور ویسے تو میں یو ایس بیسٹ کمپنیز کے سروے پر بہت زیادہ دھیان نہیں دیتا ہوں لیکن یہ سروے ایسا تھا جو میرے ویچاروں سے میل کھاتا تھا اس لیے میں نے کہا کہ میں اس کی جو فائنڈنگز ہیں ان کو آپ سے شیئر کروں اور جو مکھ تیر یا چار فائنڈنگز ہیں اس میں سب سے پہلی فائنڈنگ جب ایک ہجار ریسپانڈنٹ سے یہ پوچھا گیا کہ بھارت کو سرکشا کی سامرک درشتی سے سب سے ادھیک سنکٹے یا سب سے ادھیک خطرہ قصے ہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سب سے ادھیک جو ریسپانڈنٹ تھے انہوں نے چین کا نام لیا ہوگا جی ہاں چوالیس پرتشت نے چین کا نام لیا لیکن آپ جو سوچئے نمبر دو پر کون تھا جی ہاں نمبر دو پر پاکستان نہیں تھا نمبر دو پر یعنی بائیس پرتشت لوگوں نے جو دوسرے نمبر پر نام رکھا وہ رکھا امریکہ کا جی سوچیں اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے وچاروں سے بھی میل کھاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہے اور پاکستان کا جو نمبر آیا وہ آیا نمبر تین پر نمبر دو پر نہیں اٹھارہ پرتشت لوگوں نے پاکستان کو مانا اور اس کے اترکت اور بھی جو فائنڈنگز ہوئیں ان کے بارے میں بھی بتا دوں یوکرین یوکرین کے یدھ کے لیے ریسپانسبل کون ہے اس کے لیے کون اتردائی ہے تو یہاں پر بھی آپ جانیں گے کہ یو ایس اور نیٹو کو چوالیس پرتشت لوگوں نے بھارتیوں نے ایک ازار جو ریسپانڈنٹس ہیں انہوں نے چوالیس پرتشت کو اتردائی بتایا جبکہ اڑتیس پرتشت نے روس کو اتردائی بتایا اور ان چوالیس پرتشت کے اترکت دس پرتشت نے یوکرین کو بھی اتردائی بتایا یعنی کہ یوکرین نیٹو اور یو ایس ملا کے چوون پرتشت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس کے لیے یہ جو اس سمیں یوکرین میں وار ہو رہا ہے جو یہ دو رہا ہے اس کے لیے یہ لوگ اتردائی ہیں یہاں بھی یہ فائنڈنگز میرے ویچاروں سے میل کھاتی ہیں پھر یہ پوچھا گیا کہ تیسری جو بات پوچھی گئی وہ یہ پوچھی گئی کہ بھارت کو ملیٹری ایکوپمنٹ کے لیے ادھک نربھر کس کے اوپر رہنا چاہیے تو نشیط روپ سے سب سے ادھک جو پریفرابل ہے وہ تو آدم نربھرتا ہی ہے لیکن اس کے اترکت یعنی کسی سے ملیٹری سے سوس کرنا ہے تو کوئی آسچر نہیں ادھک لوگ روس کو ہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں روس پر ادھک نربھر رہنا چاہیے جدی ہمیں باہر سے ایکوپمنٹ ایمپورٹ کرنا ہے یہ جانتے ہوئے کہ روس کا جو ایکوپمنٹ ہے وہ سمبھوتہ اتنا آدمک نہیں ہے جتنا امریکہ کا لیکن لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ کا کوئی بھروزہ نہیں ہے یہ جو ایک کرائیسس آف کانفیڈنس ہے کرائیسس آف ٹرسٹ ہے یہ امریکہ اور بھارت کے جو رشتے ہیں ان کو پوری طرح سے پرباشت کرتی ہے یہ آپ سمجھ لیں پھر اس کے بعد یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا بھارت کا روس سے اس سمیہ پر تیل خریدنا اوچت ہے اٹھالیس پرتشت نے بینہ سوچے سمجھے ہاں کہا اور نہ کہنے والے ہوں کہ سنکھیا تو دس پرتشت بھی نہیں کیوں نہیں کیونکہ بھارت کو اپنی اپنا حط دیکھنا ہے بھارت کو اپنے انٹریسٹس ووچ کرنے ہیں بھارت کے لیے یہ مہتکون نہیں ہے کہ وہ پرسند ہو جائے گا یا وہ ناراض ہو جائے گا اب اس پر ہم وچار کرتے ہیں کہ کیوں ادھک لوگ امریکہ کو بھارت کے لیے خطرہ مانتے ہیں بنسبت پاکستان کے اس لیے کیونکہ وستوطہ امریکہ جو ہے اس نے جو بریٹش ایمپائر کا بھارت نے بریٹش ایمپائر نے بھارت کا جو شوشن کیا تھا وہی اس نے ایک کارے نرنتر ہی رکھا ہے US جو ہے وہ بریٹش ایمپائر کا ہی آج کا روپ ہے جو بریٹش ایمپائر ہوا کرتی تھی اٹھارویں انیسیں بیسویں شتابدی میں وہی آج امریکہ ہے انیسویں اور بیسویں شتابدی میں اور امریکہ کا بھارت کے پرتی جو رویہ رہا ہے وہ صدہ ہے وہ بھارت کو کسی بھی پرکار سے شوشت کرنے کا ہی رہا ہے آج بھی یاد دیکھ لیں کہ کتنا دوگلاپن ہے امریکہ کے رویہ میں بھارت کے پرتی کس پرکار سے امریکی میڈیا جو ہے وہ بھارت کو اور وشیشکر ہندووں کو اپمانت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا کس پرکار سے امریکی میڈیا امریکی اکیڈیمیا بھارت کا جو اتحاس ہے بھارت کا جو سماج ہے اس کو ہر پرکار سے لانچھت کرنے میں کسی بھی پرکار کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا کس پرکار سے امریکہ جو ہے وہ اپنے مشنریز کو یہاں پر بیچ کر پوری طرح سے بھارت کے سماج کو کھنڈت کرنے یہاں کے لوگوں کو وشیشکر جو کمزور طبقے ہیں ان کو کنورٹ کرانے میں کس پرکار سے اگرنی رہتا ہے بھارت جو ہے وہ ادھک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کے ادھک نشانے پہ ہے پاکستان تو سیدھے سیدھے آتنکوات کرتا ہے اور آتنکوات سے نپٹنا بھارت کو آتا ہے بھارت کی سینہ اس میں سکشم ہے لیکن جو امریکہ کرتا ہے وہ ترہ ترہ سے وہ ایکنومکلی ایکنومکلی پولیٹکلی سوشلی اکیڈیمکلی ان سب طریقوں سے جو آف پاور ہے اس کی اس کا پورا اپیوگ کر کے بھارت کے ایلیٹ کو کرپٹ کرنے کا بھارت کے ویرود میں جسی بھی شکیاں کھڑی ہوئی ہیں ان کو پروک شروع سے پروتصاہی کرنے کا یہ سارے کام پلس بیچ بیچ میں پاکستان کو بھی ہوا دیتا رہتا ہے تو ہنری کسنجر کی کہی ہوئی وہ بات یاد آ جاتی ہے جو انہوں نے کہی تھی انگریزی میں ہی میں مول کہ دیتا ہوں پھر اس کا انواد کر دوں گا کہ it is dangerous to be امریکہ's enemy but it is absolutely fatal to be امریکہ's friend کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا دشمن ہونا خطرناک ہے لیکن امریکہ کا دوست ہونا تو مرتی کو ہی گلے لگانا ہے اس لیے یہ میں جان کر اتنت پرپولت ہوں کہ یہ گیان جو ہے وہ کچھ ہمارے جیسے لوگوں کے جو اپر سرکلز ہیں جو اکیڈیمیا ہے جو انفارم لوگ ہیں ان تک ہی سیمت اب نہیں ہے اب جن مانس بھی اس سے اوگت ہو چکا ہے جن مانس بھی یہ جانتا ہے کہ امریکہ کوئی ہمارا متر نہیں ہے یہ جو سارا کا سارا ایک بنایا جاتا ہے کساب کے ہماری shared values ہیں کساب ہم ایک سب سے پرانی democracy ہے اور ایک سب سے بڑی democracy ہے تو ہماری جو democracy ہیں وہ shared values پر آدارت ہیں کوئی value نہیں ہے امریکہ میں جو آج بائیڈن کر رہے ہیں جو ان کا جو establishment ہے جس پرکار سے CIA FBI نے مل کر اور ان کی elected سرکار اور ڈانلڈ ٹرمپ کو undermine کیا سبورٹ کیا اس سے یہ اس پچٹ ہے کہ جو بھی democracy جس کی بات کرتی ہے امریکہ وہ پوری طرح سے شیم ہے ایک ڈھکو سلا ہے امریکہ کا کیول ایک ہی حط ہے کہ کس پرکار سے وہ دیرگ کال تک اپنا دب دبا قائم رکھ سکے اور اس دب دبے کو قائم رکھنے کے لیے اس کے لیے یہ اتیاب شک ہے کہ بھارت کو اوپر نہ اٹھنے دیا جائے پاکستان آج بھی یہ جیوت ہے تو امریکہ کے کارن ہی جیوت ہے پاکستان آج بھی چار حصوں میں پانچ حصوں میں ٹوٹ نہیں پا رہا ہے تو وہ کیول امریکہ کے کارن ہی ہے کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ٹوٹے اور پاکستان ٹوٹنے سے بھارت کو ایک پوری طرح سے شانتی پونڈ واتاورن مل جائے اور پھر بھارت جو ہے وہ اپنی وکاس یادترہ پر نرباد روپ سے چل نکلے امریکہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ بھارت وکاس پتھ پر اس گتی سے چل نکلے جس گتے سے چین نکلا تھا کیونکہ چین کو جب اس نے مدد کرنی شروع کی تھی تب اس کا یہ وچار تھا کہ جب کیپٹلزم جائے گا تو ڈیموکرسی آٹومیٹکلی آ جائے گی اور جب ڈیموکرسی چائنہ میں آ جائے گی تو ہماری جو انسٹیٹوٹس ہیں جو ہمارے انسٹیٹوشنز ہیں ان کے مادہم سے پھر ہم چائنہ کو اپنے حساب سے ہاک سکیں گے جیسے ہم ساؤتھ کوریا کو ہاکتے ہیں یا جپان کو ہاکتے ہیں یا فلیپینز کو ہاکتے ہیں چین نے ان کا اللو کاٹ دیا چین نے ناٹک تو ایسا کیا کہ ہاں ٹھیک ہے بلکل ہم کیپٹلزم بن گئے ہم پوری طرح سے کیپٹلزم اکانومی میں اب وشواس رکھتے ہیں ہم اسی پرکار سے آگے بڑھیں گے اور پورا وشو جو ہے وہ اپنی فیکٹری یہاں پر لگا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر چیپ لیبر ہے اور ہمارے جو سنسادھن ہے اس کا اپیوگ ہو سکتا ہے اور ہمارا جو لیبر ہے وہ پوری طرح سے ڈسپلنڈ ہے انشاست ہے اور بہت اچھی طرح سے آپ کے لیے کام کر سکتا ہے اور اس کا جو لاب اس نے اٹھایا اس کا لاب اٹھا کے جو اس نے آر انڈی کی چوری کی پیٹنٹس چورائے اس کے بعد پھر اپنا جو لیبر تھا جو خاص طور سے اس کا جو بانڈڈ لیبر پریزن لیبر ہر طرح کا جو لیبر اس کا جو ہے اس کو بھی ہو کر کے اور اس نے فیکٹری بنا کے جو ایک فورنڈ ایکسچینج سرپلس جو اکھٹا کیا جو اپنی کرنسی مجبوط بنائی اس کو لے کے پھر اس کے بعد اس کو ملٹری میں جھوکا اور ملٹری کو جھوک کے پورے وشو کے لیے ایک چنوٹی بن کر کھڑا ہو گیا اب یہ دیکھتے ہیں کہ حساب کے بھارت میں اب یہ نہیں ہونا چاہیے بھارت تو ہمارا غلام ہی رہنا چاہیے اور بھارت چونکہ وہاں پر پر جات انتر ہے اور چونکہ پر جات انتر کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ہمارے یہاں کے جو انسٹیٹوشنز ہیں وہاں کا الیٹ جو ہے وہ پرچیزبل ہے اس کو خریدا جا سکتا ہے اس کو کرپ کیا جا سکتا ہے اس کو اس مادیم سے کر کے اور اس کو جو ہے لالچ دے کے ان کے بچوں کو ان کے بیوروکریٹس کے بچوں کو ان کو یہ کہہ کے کہ تم کو ایوی لیگ انسٹیٹوٹس میں ایڈمیشن دے دیں گے اور یہاں لا کے ان کا دماغ جو ہے وہ پوری طرح سے لیفٹسٹ کر کے اور پھر ہم بھارت کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن بھارت ہو نہیں رہا کیونکہ ان کے ہی بنائے ہوئے جو پرادکٹ ہیں سوشل میڈیا اتیادی اس سے انفرمیشن ایج اتنی تیجی سے بھارت میں آگئی بھارت کے گاؤں میں پھیل گئی بھارت اپنی سنسکرتی پھیلانے رہا چاروں طرف اب جو ہے امریکہ کو بڑی چنتہ ہو رہی ہے اس لیے یہ بلکل صحیح ہے یہ فائنڈنگ یہ ہمارے لیے امریکہ پاکستان سے زیادہ بڑی چنوتی ہے پاکستان کا کیا پاکستان تو کنگالستان ہے بکارستان ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں انتر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ پاکستان کچھ بھی چاہے وہ کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے انتر اتنا بھی جنرل اتیادی ہیں وہ سب اچھی زندگی چاہتے ہیں ویسٹ میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ پھر وہاں سے ان کو نکال دیا جائے گا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سانکشن نتیادی آ جائے گی تو وہ یہ سب کا نہیں کریں گے اس لیے اسی طرح سے گھسٹتا ہوا پاکستان پورے وشوں کے لیے سردرد بنا رہے گا مائیگرین کرتا رہے گا پورے وش میں اور ہو سکتا ہے دس بیس سال میں یہ چار پانچ ٹکڑوں میں بٹ بھی جائے اور اس کے پہلے جبردست وہاں پر خانہ جنگی ہوگی گریہ ید ہوگا سیبل وار ہوگی اس سے ہمیں اب کسی بھی پرکار کے کوئی چنتہ کرنے کی اوشکتہ نہیں ہے یہ اوش ہے کہ انہوں نے جو بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے ٹیرر اپریٹرز ٹیرر انفرسٹرکچر کرنے میں اس کو تو وہ پوشت کرتے رہیں گے کافی سمیت اس لیے جدی کسی سے ساؤدھان رہنا ہے چین سے تو رہنا ہی ہے لیکن اس کے اترک تو پاکستان سے بھی ادھک ساؤدھان رہنا ہے ہم کو انکل ٹوم سے امریکہ سے اسی کے ساتھ جائے ہن وندے مہترم موسیقی